بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے اسم الفائل اور فائل کے درمیان فرق پڑھا کہ اسم الفائل کس کو کہتے ہیں اور فائل کس کو کہتے ہیں تو اسم الفائل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ذات اور صفات دونوں موجود ہوں جیسے ہم نے پڑھا ایک مثال ہے فاتحن اب فاتحن جو ہے یہ اس کے اندر جو شخص فتح مطلب جو کمیاب ہوا ہے وہ ذات اس کے اندر موجود ہے اور وہ جو فتح اس میں ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر اسی فیر اسم کے اندر موجود ہے تو سمپل ایسا کہ ذات اور صفات دونوں اس کے اندر موجود ہوں تو اس کو اسم الفائل کہتے ہیں صرف ذات ہو صفت موجود نہ ہو تو اس کو ہم فائل کہتے ہیں تو اس کی مثال سمپل ہم نے پڑھی کہ فاتحن اب فاتحن جو ہے اس کے اندر فتح جو کمیابی ہے وہ بھی موجود ہے اور جو کمیاب ہوا ہے جو ذات ہے وہ بھی اس فاتحن کے اندر موجود ہے پھر ہم نے پڑھا کہ فائل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر صرف ذات و صفت نہ ہو جیسے اس کی مثال ہے فاتح زائدد اب یہ جو زائد ہیں یہ اسم الفائل نہیں ہے یہ فائل ہے یعنی اس زائد کے اندر صرف فائل کرنے والا جو شخص کمیاب ہوا ہے وہ زائد تو ہے لیکن یہ معنی جو ہم کو ملے گیا یہ کمیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ ہمیں اس ورڈ اس لفظ سے ملا فاتحہ سے تو یعنی یہاں پہ جو زائد کے اندر صرف ذات تو موجود ہے لیکن صفت جو ہے وہ فتح یا کمیابی والی وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو فائل کہتے ہیں تو جتنی بھی گردان چلتی ہے تصریف جس کو ہم کہتے ہیں چاہے وہ مجرد کے ہوں کوئی بھی باب ہو جن کی تصریف چلتی ہے ان سے جو صیغہ فائل کے لئے بنتا ہے اس کو ہم اسم الفائل کہتے ہیں تو یہاں پہ جو اصل جو سوال ہے فائل کے لیے جو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ فائل جو ہے کہ جو فیل پہلے تو ہم نے یہ رول پڑھا کہ فیل جو ہے وہ فائل کے ہمیشہ تابع ہوتا ہے یعنی کہ جو فائل ہے یعنی اگر فائل مذکر ہے تو فیل بھی موننس ہوگا اگر فائل موننس ہے تو فیل بھی موننس ہوگا ٹھیک ہے اور اگر واحد ہے تو واحد تصنیہ ہے تو تصنیہ جمع ہے تو جمع تو آج باز اوقات اس کے الولٹ بھی ہوتا ہے تو وہ کیسے اور کیوں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے موننس معنوی حقیقی موننس معنوی حقیقی موننس معنوی حقیقی کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے معنوی معنوی اس کو کہتے ہیں کہ بظاہرن اس ورڈ کے اندر موننس کی علامات موجود نہ ہوں ٹھیک ہے اور وہ سٹل موننس ہو تو اس کو ہم موننس سے معنوی کہتے ہیں جیسے ایک لفظ ہم یوز کر لیں جیسے زینب ہے اب یہ جو زینب ہے اس کے اندر کوئی بھی حقیقی جو موننس کی علامات میں سے کوئی علامت تاعت نیس نہیں پائی جا رہی ٹھیک ہے تو اب یہ جو زینب ہے یہ نیم ہے یہ جو نام ہے یہ فیمیل کا نام ہے جنہیں لڑکی کا نام ہے فیمنین کا نام ہے ٹھیک ہے تو موننس تو ہے یہ ورڈ لیکن یہ موننس سے معنوی ہے کیوں؟ یہ فیمیل کا نام ہے تو اس کے اندر جو بظاہراً آپ سمپل ایسا سمجھیں جس کے اندر بظاہراً موننس کی کوئی علامت موجود نہ ہو تو اس کو ہم موننس سے معنوی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر فائل موننس سے معنوی ہو اور حقیقی ہو یعنی اس ورڈ اس سنٹینس اس قریمہ میں موجود ہو تو اس کو ہم کہیں گے موننس معنوی حقیقی اگر فائل موننس سے معنوی حقیقی ہو تو فیل جو ہے وہ اب یہ جو زینب ہے یہ موننس ہے معنوی ہے اور حقیقی ہے ٹھیک ہے اب جب فائل موننس ہو معنوی ہو اور حقیقی ہو تو پھر ہمیشہ موننس آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھا کہ فائل اگر موننس ہو معنوی ہو اور حقیقی ہو تو دو شرطیں ہوں گئیں ایک موننس سے معنوی ہو اور حقیقی بھی ہو تو فیل جو ہے وہ موننس آئے گا اگر ان دونوں علامات میں سے کوئی ایک علامت موجود نہ ہو یعنی کہ فیل موننس سے معنوی تو ہو لیکن حقیقی نہ ہو موننس سے حقیقی ہو لیکن معنوی نہ ہو ٹھیک ہے تو اس صورت میں فیل حقیقی ہو جمع مکسر ہو جمع سالم ہو تو اس صورت میں آپ کو پھر اختیار حاصل ہے پھر آپ فیل کو مذکر بھی لاس سوری واحد بھی لاسکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس جو فائل کے تابے بھی لاسکتے ہیں جیسے اس کی مثال ہم بولیں جا المسلمون اب یہ جو مسلمون ہے ٹھیک ہے یہ جمع مذکر سالم ہے ٹھیک ہے اب یہ جمع کا سیزہ ہے ٹھیک ہے اب فیل تو اس فائل کے تابے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے کیوں کیوں کہ اس کے اندر ہم نے پڑا آپ کو اختیار حاصل ہے ٹھیک ہے اگر جو فائل ہے وہ پہلی پہلی مثال ہم نے یہ پڑی مونس سے معنوی حقیقی ہو تو پھر ہمیشہ مونس ہوگا اگر ان دونوں شرط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو پھر اس کی صورت میں آپ کو اختیار حاصل ہے پھر اگر جمع جو ہے وہ فائل جو ہے وہ حقیقی ہو واحد ہو جمع ہو مقصر ہو ٹھیک ہے تو پھر فائل ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے واحد ہی لے کر آنا ہے جیسے کہ ہم نے یہ پڑا کے جاہل مسلمونہ اگر فائل جو ہے ٹھیک ہے کلام کے ساتھ متصل ہے اس صورت میں یعنی اگر درمیان میں کوئی انفصال آ گیا تو پھر یہ شرط لاغو نہیں ہوگی جیسے ہم بولیں جاہ ایک مثال ہے زاربا زیدن عمرو ایک مثال جیسے ہم بولیں کہ زاربا زیدن رجال اب یہ جو فرسٹ اگزمپل ہے اب یہ جو زیدن ہے ہم نے پڑا کہ فیل کے بعد ہمیشہ فائل کا ہونے ضروری ہے لیکن یہاں پہ فائل نہیں آیا تو یہ فائل کا فوراں بعد نہ آنا یہ اسی کی علامت ہے کہ یہ کلام ان دونوں کے اندر انفصال پیدا ہو گیا تو وہ کبھی مفہول بی کی صورت میں بھی ہو سکتے ہے کبھی مظرف آ جاتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر فائل اور فیل کے درمیان انفصال نہ آئے فائل فیل کے متصل بات ہو تو اس صورت میں یہ شرط لاغو ہوگی کہ جو فیل ہے اس کو آپ نے ہمیشہ واحد لے کر آنا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی صورت یں اگر انفصال آ گیا تو پھر آپ کو ہمیشہ فائل کے تابع ہی رہنا ہوگا ٹھیک ہے اگر فائل جمع ہے تو فیل بھی جمع ہوگا اگر مونس ہوگا دسنیہ ہوگا فائل کی ہمیشہ تابع رکھنا ہے فیل کو ایک یہ ہو گیا اور تیسری جو ہے اگر فائل جو ہے وہ حقیقی نہ ہو ٹھیک ہے وہ ضمیر ہو تو اسم نہ ہو سوری اسم تو ضمائر بھی ہوتے ہیں فائل جب وہ حقیقی نہ ہو ضمائر ہو پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں اس صورت میں فائل جو ہے واحد ہی رہے گا اور یہ ضمائر جو ہے جمع ہو واحد ہو تسنیہ ہو ٹھیک جتنے واحد ہی رہے گا ٹھیک ہے تو جو ایکچول قائدہ ہے ٹھیک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ فائل کو فائل کے تابع رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں رکھتے ٹھیک تو کن صورتوں میں نہیں رکھنا وہ صورتیں آج ہم نے پڑھ لی کہ وہ کون سی ہے ٹھیک ہے اگر فائل جو ہے وہ فیل کے فوراً بعد ہے تو اس صورت میں آپ کو اختیار آسل ہے آپ واحد بھی لے کر آسکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ پاہی نہیں لے کر آنا چاہتے تو آپ فائل کے تابع یعنی اگر فائل تصنیہ فائل بھی تصنیہ لے کر آئیں فائل جمع ہے تو فیل بھی جو ہے وہ جمع ہی لے کر آنا ہے شکریہ